اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فربان ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ نیل امنواب شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں خبر ہیں اوکارا سے ہمارے بیورو چیف اوکارا محمد دیمور کی ریپورٹ کی مطابق اوکارا یونیورسٹی میں انسانی سودہ گری اور سمگلنگ کے صدباب کے حوالے سے ایک آگاہی سمینار منقض ہوا امریکی ڈپارٹمنٹ اور سٹیٹ اور سٹینیبل سوشل ڈیویلپنٹ ارگنیزیشن کشتراک سے منقض ہونے والے سمینار کے اعتمام شعبہ لنگوستکس اور سینٹر فار انگلیش لینگویج اور لنننگ کے سرورہ ڈاکٹر الیاس محمود نے کیا اس موقع پر ایس ایس ڈی او کے ایگزیکٹیو ڈریکٹر سیدکو سر اباس نے اندرون اور بیرون ملک میں ہونے والی انسانی سودہ گری کی مختلف پہروں کی وضاحت کی ان کا کہنا تھا کہ عورتیں اور بچے سودہ گری کے لیے آسان شکار ہوتے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ اس گناہوں نے دھندے میں ملوش سفرات عمومی طور پر نوجوانوں کو ملازمت کا جہانسہ دے کر پھنساتے ہیں لوگ آسانی سے اس جہانسے میں پھنس جاتے ہیں اور پھر اپنا پیسہ عزت حتہ پہ جان بھی گواں بیٹھتے ہیں انہوں نے انسانی سودہ گری کو روکنے کے لیے بنائے جانے والے قوانین پر بھی سیرے حاصل بحث کی سیمینار سے ڈاکٹر الیاس اور ڈاکٹر فرہان سمیت دوسرے مقررین نے بھی خطاب کیا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فرمان ٹی وی